آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سینہ کی چوتھی پنڈو بھی تھی اسے 18 دسمبر 1969 کو کمیشن کیا گیا تھا اور اکتس سال کی سیوہ کے بعد 27 فروری 2001 کو اسے ڈی کمیشن کیا گیا سینہ سے ریٹائر کیا گیا ہے اس میں 75 نو سینک اس میں آسانی سے رہ سکتے تھے بھارت پاکستان ید میں اس نے مہتپونڈ بھومی کا نبھائی تھی اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے سینہ کا نو سینہ کا یہ پہلا چوتھی پنڈو بھی اسے کہا جاتا ہے اور اسے جب ڈی کمیشن کیا گیا تھا سیوہ نے برت کیا گیا اس کے بعد اسے وشاقہ پٹنم کے آر کے بیچ میں استحفت کیا گیا اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کا کچھ شلک نردھارت کیا گیا ہے فوٹو آپ کیسے سکتے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے آپ کو کچھ شلک وہاں پر ادا کرنا ہوگا ایشیا کا یہ پہلا پنڈوبی سنگرحالہ ہے اور اتنی بڑی پنڈوبی آپ کو کس طرح سے کام کرتی تھی ہم آپ کو اس کے اندر ابھی دکھانے جا رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے پاس سو انکیاونوے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر یہ کام کیا کرتی تھی آئیے اب ہم آپ کو اس کے اندر لے کر چلتے ہیں یہ ٹیلپون ہے پائپ تھی لائن ہے یہاں آپ کو واش بیشن اندر دکھ رہا ہوگا دیکھئے واش بیشن بھی واش سپیش اس کے علاوہ یہ دیکھئے کیون ہے یہاں رہنے کا بھی ہے یہ کیون بھی ہے یہاں اندر چھوٹا سا کیون یہاں سے سارا مونیٹرنگ ہوتی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کس طرح سے یہ لوگ آپ کو اپریٹ کرتے تھے سب میرین کو بیٹری پٹ بیٹری پٹ یہاں پر یہ دو لوگ سو سکتے ہیں اوپر اور نیچے یہ دو لوگ تین لوگوں کے لیے ہیں یہاں پر تین لوگ یہاں سو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے چیزیں لگے ہوئی ہیں یہاں پر یہ دو تین لوگوں کے یہاں پر سونے کی جگہ ہیں اور یہ ان لوگوں کے لنچ کے لیے کھلے پینے کی جگہ ہیں یہاں پر ٹیبل لگی ہوئی ہے ٹی وی لگے ہوئی ہے یہاں پر کوکریز بھی پوری ساری دیکھ رہی ہوگی اور اس طرح اگر آپ دیکھیں اس طرح آپ دیکھیں تو یہاں پر کمورنمنٹ ڈو اور کم کولر تو یہاں سے پھر آپ میچے اترتے ہیں یہ جگہ پلی ہوئی ہے جہاں سے آپ نیچے اترتے ہیں آپ آگے بڑے یہ دیکھیں یہاں پر کھانے کا ان کا لنچ کے لیے ہیں یا ڈینر کے لیے ہیں یہ دو لوگوں کے سونے کی جگہ یہاں پر بھی ہے تو اس طرح قریب پندرہ سونہ لوگ یہاں پر پر بہت ہی کنجسٹیڈ یہاں پر جب ہے آپ دو دیکھ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر یہاں سے آپ اوپر جاتے ہیں یہاں اوپر آپ چلے جاتے ہیں جس کو آپ اگر یہاں سے دیکھیں تو یہاں اوپر یہاں پر سوڑھی دیکھ رہی ہوگی وہ یہاں آپ کو یہاں نیچے بھی یہاں دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ ساری ماشینز یہاں لگی دکھ رہے ہیں ہوں گے آپ کو یہاں یہ نیکھیں ماشینز پوری یہاں سارے کنکول پوری آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سارے کنکول یہاں پر سب مارین کے اندر کرنا جا رہا ہے یہاں سے بھی آپ یہاں نیچے اتر سکتے ہیں یہ جوہیں بھی دی ہوئی ہے سب مارین کے اندر وہاں بھی دکھا رہے ہیں سب مارین کے اندر دیکھیں یہاں پر ریڈیو سسٹم یہاں پر ریڈیو سسٹم میں سارے کچھ سننے کا یہاں پر ایک ٹیلی فون یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں ٹیلی فون بھی یہاں پر رکھا ہوا جس سے یہ چابی کے جریے چابی کے جریے یہاں پر کمیشن اٹ آر جی اٹھارہ دسمبر 1969 1969 یہ سڑھی کے نام یہاں لکھے ہوئے یہاں پر ایک دو تین لوگوں کی سونے کی جگہ ہے ایک دو دو لوگوں کی سونے کی جگہ ہے اور یہ دیکھیں پورا تا پورا آپ کو سوٹ جیسا دیکھ رہا ہوگا ہے کہ کسی کو اگر پانی میں اترنا ہے تو سارا ہر طرح سے ایکوکمنٹ سے لیس ہو کر کیسے اترا جائے یہ سامنے آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوگا یہ اوارڈ جتنے ملے ہیں یہ اوارڈ پر آپ کو یہاں سے یہاں تک دیکھ رہا ہوں گے دیکھیں یہاں پر یہ پورا کا پورا سوٹ اوپر سے نیچے تھا اس کے علاوہ یہاں پر یہ ان کی چھوٹی سی پینٹری جس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں سٹوڈ جیسا ان کا ہوگا یہ یہاں پر ان کا کھانا بنتا ہے دیکھیں کھانا کس طرح سے یہاں پر بنتا ہے یہ پرتکتی یہاں پر یہاں رکھی ہوئی ہے ایک ان کا یہاں پر کوئی وہ رہتا ہے جو کھانا یہاں پر بناتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر سلیکن ٹول سب مہرین کے اندر کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وشا کا پٹنم میں یہاں پر یہ دیکھیں سٹینس لگی ہوئی ہے سب مہرین کے اندر بہت ہی زیادہ جگہیں یہاں پر آپ کو دیکھ رہی ہوگی سب مہرین کا انجن لیچے دیکھیں یہ یہاں پر سب مہرین آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ مین ڈیزل سینٹر انجن یہ ڈیزل سے چلنے والی پنڈبی تھی جو چوتھی پنڈبی بھارت کے پاس آئی تھی نوسینہ کے پنڈبی اور یہاں انجن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر انجن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اب سارے کنٹرولز یہاں الگ الگ کمپارٹمنٹ میں الگ الگ کنٹرولز بنے ہوئے ہیں کمپارٹمنٹ 6 ابھی ہم فیلحال آپ کو دکھا رہے ہیں کمپارٹمنٹ 6 کتنا یہاں پر تنگ راستہ ہے کتنی کم جگہ یہاں پر ہے ویسے کم جگہ کا ادھک سے ادھک اپیوگ utilization کس طرح سے کیا گیا ہے یہ دیکھتے بنتا ہے یہاں دیکھیں واش بیسن لگا ہوا ہے یہاں کمپارٹ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوگے یہ مل تیاغنے کے لئے الیٹرین یہاں پر ہے اور ایسے اور بھی ہوگا الگ الگ فلورز میں یہاں پر water collected lavatory اور wash space یہ سب کچھ یہاں پر آپ کے گھر جیسا ہی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں سے آپ اوپر جا سکتے ہیں اوپر جانے کے لئے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں built in سیڑھیاں بنی ہوئی سیڑھیاں اس میں اوپر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گی یہاں اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نیچے یہ دیکھئے بہت سارے گھرکیاں لگی ہوئی ہیں controls لگے ہوئے ہیں الگ الگ valve لگے ہوئے ہیں انجین نے کہا جائے کتنے سارے valve یہاں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پر تین سیٹس آپ کو دکھ رہے ہوں گی یہاں پر بھی وشرام کیا جا سکتا تھا یہ انجین آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا انجین یہاں آپ کو الگ الگ جگہ الگ الگ چیزیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں گی یہ پندوبی قرصورہ پندوبی سنگرحالے آندر پردیش کے وشاکاپٹنم شہر میں استحت ہے وشاکاپٹنم شہر کا آر کے بیچ رامکرشن بیچ بہت ہی خوبصورت بیچ ہے جہاں اگر آپ وشاکاپٹنم جاتے ہیں تو آپ آر کے بیچ جرور جائیے آر کے بیچ میں سینہ سنگرحالے کے پاس میں یہ کرسورہ پندوبی سنگرحالے استحت ہے اسے آپ دیکھنا قطعی نہ بھولئے یہ باہر سے دیکھئے اس طرح سے دکھتا ہے سنگرحالے اور دو سیڑھیاں ایک سیڑھی آگے لگے ہوئے جس سیڑھی سے آپ پرویش کرتے ہیں ایک سیڑھی پیچھے جہاں سے ایکزٹ ہے جہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں اس کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نو سینہ میں پندوبی کام کرتی تھی کس طرح سے نو سینک اندر رہا کرتے ہوں گے حالانکہ یہ بات سکسٹی نائن انتر کی ہے آج پچپن سال لگ بگ اس بات کو ہو چکے ہیں اور دو ہزار ایک میٹی کربینشن کیا گیا اردھات لگ بگ بائیس سال پرانی ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر دو ہول آپ کو نجر آ رہے ہوں گے ان ہولز کے نیچے شاکب بھی لگی دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں سے سمبوت ہے پانی کی نکاسی ہوتی ہوگی یا پانی اندر جاتا ہوگا جو کچھ بھی چکری یہ پورا کا پورا پانی کے اندر اتنا پورا وشال سٹرکچر پانی کے اندر اور کئی میٹر گہرائی میں یہاں پر رہتا ہوگا کتنی بڑی ایک آپ ہمارے بائیں طرف سے اندر آتے ہیں اور دائیں طرف سے جو ہے آپ دیکھیں یہاں پر پروپیلر بھی پیچھے لگے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہاں سے آپ نکل کر باہر آتے ہیں سمچھ ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں ہم پھر آج رہوں گے جائے ہن موسیقی موسیقی